دیکھیں حالت حیز یعنی پیریٹس کے دوران کون کون سے کام کرنا چاہیے اور کون سے نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں پیریٹس کی حالت میں کیا کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو قرآن کی تلاوہ سنیں سلامیک لیکچر سنیں سلامیک بکس پڑھیں اور احادیث کی کتابیں پڑھیں اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ تذویحات کریں اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں کیونکہ نوملی بیزی شیڈول ہونے کی وجہ سے ہم لمبی دعائیں نہیں مانگ پاتے تو جب آپ منسس کے حالت میں ہو تب ہر نماز کے وقت خاص دعائوں کا احتمام کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگا کریں اس کے علاوہ درود اور آیت القرصی موزتن اور اللہ کی حمد و سنہ یہ سب کا بھی احتمام کریں کیونکہ یہ سب آیتیں دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے اور ان سب کے پڑھنے سے چونکہ ہماری حفاظت ہوتی ہے تو کیا ہم منسس کے حالت میں اسے پڑھنا چھوڑ دیں گے افکارس نہیں بلکہ حیث کے حالت میں تو ہمیں جن شیعاتین سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسی حالت میں آپ بالکل حفاظتی دعائیں اور صبح شام کے اسکار پڑھ سکتی ہیں کیونکہ یہ ہم تلاوت کے طور پر نہیں بلکہ دعاؤں کے طور پر پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ صدقہ کریں اور بیمار کے آیادت بھی کریں اب منسس کی حالت میں کیا نہیں کر سکتے تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے منسس کی حالت میں نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور سیکشل انٹرکورس نہیں کر سکتی اس کے علاوہ اگر کوئی قرآن پڑھانے والی ٹیچر ہے تو اس معاملے میں معلومہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی بٹ کسی اسٹک یا پین کے ذریعے بچوں کو گائیڈ کر سکتی ہے ان کی اصلاح کر سکتی ہے کریکشن کر سکتی ہے مگر خصوصی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی اور اگر قرآن کو پکڑنے کی ضرورت پیش آگئی مثلا صفائی وغیرہ کے دوران یا کسی بھی وجہ سے تو اس وقت آپ ڈائریکٹ قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گی بلکہ کسی صاف کپڑے یا گلفز پہن کر قرآن کو پکڑ سکتی ہیں کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اس کے علاوہ حیث کو لے کر بہت سے مسکنسپشنز ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں مثلا حیث کی حالت میں نہاں نہیں سکتے ناخن نہیں کاٹ سکتے وغیرہ تو دیکھیں یہ سب غلط فہمیاں ہیں بلکل بیسلس باتیں ہیں آپ بلکل نہاں سکتے ہیں ناخن کٹ کر سکتے ہیں ایون مہندی بھی لگا سکتے ہیں دیکھیں حالت حیث میں جو جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے آپ انہیں ضرور کرتے رہیں اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں زیادہ نہ جائیں تو بہتر ہے اور ان چیزوں سے رک جائیے کیونکہ تلاوت قرآن کے علاوہ باقی بہت سی عبادتیں ہیں جنہیں آپ بہ آسانی کر سکتی ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ وہ سب کریں جن کی اجازت دی گئی ہے